اسلام علیکم بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم اسلامیات کلاس 6 اس کی رویجن کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا پیپر رہ گیا تھا فرس لیکچر میں بیٹا ہم نے 3 لیسن کی رویجن کر لی تھی آج کے لیکچر میں ہم 4 لیسن سے سٹارٹ کریں گے تو آج ڈیٹ ہے 30 جنوری 2021 تو بیٹا اپنی بک کو اپن کریں بک پیج نمبر 28 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیبہ گزوہ خندق سے گزوہ خیبردق لیسن کا نعم ہے سلح دیبیہ یہ تو بیٹا سلح دیبیہ کی مشہد ہے ہمارے پاس سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کیجئے فرسٹ ون ہے قرآن مجید میں سلح دیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح کہا گیا ہے سیکنڈ پارٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ادھر کے آئے گا حضرت عثمان کو کفارِ مکہ کے پاس باتچیت کے لیے بیجا تھرڈ ہے بیتِ رزوان ببول کے درخت کے نیچے لی گئی فورت ہے سلح کی شرائط کے ساتھ کفارِ مکہ نے سحیر بن عمرو کو مسلمانوں کے پاس بیجا فیفٹ پارٹ ہے دونوں فریقین میں دس سال تک جنگ نہیں ہوگی سکس سلح دیبیہ فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی نیکس سوال نمبر دو ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے فرسٹ ون ہے سلح دیبیہ کا معاہدہ دیہ ہوا پانچ ہجری کو چھے ہجری کو سات ہجری کو تو درست آنسر ہے چھے ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیتاللہ کا تواف کر رہے ہیں مکہ فتح کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں درست آنسر ہے بیتاللہ کا تواف کر رہے ہیں تھرڈ پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے تیرہ سو ساتھیوں کے ساتھ چودہ سو ساتھیوں کے ساتھ پندرہ سو ساتھیوں کے ساتھ تو درست جواب ہے چودہ سو ساتھیوں کے ساتھ فورت پارٹ ہے مسلمانوں کا رستہ رکنے کی کوشش کی تارک بن زیاد نے بدیل بن ورکہ نے خالد بن ولید نے تو کریکٹ آنسر ہے خالد بن ولید نے سلحہ دیبیہ کو تحریر کیا حضرت علی نے حضرت عثمان نے حضرت عمر فروق نے تو کس نے حضرت علی نے نیکس ہمارے پاس سلحہ دیبیہ کے شرط کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے مسلمان مکہ میں قیام کریں گے دو دن تین دن چار دن درست جواب ہے تین دن سوال نمبر تین ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے فرسٹ ون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی بنیاد پر حج پر جانے کا اعلان کیا تو یہ کہہ گلت ہے نیکس سیکنڈ بارڈ ہے اہلِ عرب کے دستور کے مطابق سفر میں لوگ تلواز ضرور رکھتے تھے تو یہ درست ہے تھرڈ ہے کریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت دے دی تو یہ کہہ گلت حضرت عثمان اہلِ مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے یہ کہہ درست حضرت سلمہ بن اقویٰ نے چار بار بیعت کی تو یہ کہہ گلت نیکس ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے سوالات کے جواب لکھئے فرسٹ ون ہے سلحہ دیبیہ سے کیا مراد ہے پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر اس کا انصر ہے یہ ہمارے پاس فاس ٹو لائنز اس کا انصر ہے چھے ہجری کو ہدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معہدہ تیب آیا جو طریق میں سلحہ دیبیہ کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن مجید میں اس سلحہ کو مسلمانوں کے لئے فتح مبین یعنی کھلی فتح کہا گیا ہے نیکس بیٹا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے سلحہ دیبیہ کا بس منظر بیان کیجئے اس کا انصر میں پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پر ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف جو ہے بس منظر کا یہ آپ نے سارا اس کا انصر کرنا ہے نیکس بیٹا تھرڈ پارٹ ہے بیت رزوان کسے کہتے ہیں یہ تو بیٹا اس کا انصر پیج نمبر ٹونٹی نائن پر ہے یہ بیت رزوان یہ پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک کرنا ہے اس درخت کو شجر رزوان اور اس بیت کو بیت رزوان کہتے ہیں یہ اتنا نیکس بیٹا اس کا فورت پارٹ ہے سلحہ دیبیہ کی شرائط لکھئے پیج نمبر تھرٹی پر ہمارے پاس اس کی شرائط ہیں یہ آپ نے یہ شرط نمبر ون ٹو ٹری فور اور سکس کرنی ہے فائی والی آپ کٹ کر دیں گے پہلے یہ فائی شرائط آپ بیٹا اس کو یاد کر لیں گے نیکس بیٹا فیفت پارٹ ہے سلحہ دیبیہ کے کیا نتائج برامد ہوئے یہ تو بیٹا اس کا آنسر پیج نمبر تھرٹی پہ ہے یہ نتائج یہ آپ نے یہاں سے لے کر کھلی فتح کا نام دیا گیا یہاں تک کرنا ہے اس کا پھر صحابہ سے لے کر یہ والی آپ کے ڈی لائن تو اس کا آپ نے اتنا آنسر یاد کرنا ہے یہ پیرا گراف اتنا اور پھر یہ لائن یہ تو بیٹا نیکس ہمارے اس لیپس میں لیسن نمبر فیفت ہے فرما روان کو دعوتِ اسلام تو اس کے ہم مشک شروع کرتے ہیں مشک سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس درست جواب پر دائرہ لگائیے پسٹ ون ہے اللہ تعالیٰ نے پوری بنے نو انسانیت کے لئے حادی بنا کر بیجیا حضرت آدم علیہ السلام کو بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیم حضرت عبراہیم علیہ السلام کو درست جواب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ پارٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطوط کی عبارت ہوتی تھی سادہ اور اسان بے مشکل اور طویل جیم مقتصر اور دکتیق تو درست جواب کے سادہ اور اسان تھرڈ پارٹ ہے حبشا کے بادشاہ کے پاس خط لے کر پہنچا حوزہ بن علی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبی بلتا عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست جواب کہا ہے عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورت پارٹ ہے یمامہ کے حاکم نے خط پڑھ کر خط پھار دیا کاسد کا احترام کیا جیم ہے کاسد کو شہید کر دیا تو درست جواب کہا ہے کاسد کا احترام کیا ففت پارٹ ہے کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چھت کی ابو صفیان سے ابو لہب سے ابو طالب سے تو درست جواب کہا ہے ابو صفیان سے یہ تو نیکس ہمارے پاس سکس پارٹ ہے ایران کے بادشاہ کیسرا کو قتل کیا اس کے بتیجے نے اس کے بیٹے نے اس کے بائی نے تو درست جواب کہا ہے اس کے بیٹے نے سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کیجئے پسٹ ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے دی خال جگہ میں آئے گا خطوط سیکنڈ ہے شاہ ایران کو کی طرف حضرت عبداللہ بن ابی حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر روانہ ہوئے تھرڑ ہے جیفر شاہ امان اور اس کے بائی نے دین اسلام قبول کیا فورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے زمانے میں ایران فتح ہوا نیکس فیفٹ پارٹ ہے ہمارے پاس حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ ہو بن ابی بلتا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاطر مقوقس کو پہنچایا سکست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط اللہ تعالی کے نام سے شروع ہوتے ہیں سوال نمبر تین ہے سوالات کے مختصر جواب لکھئے فرسٹ ون ہے یمامہ کے حاکم کیا کیا نام تھا تو اس کا جواب یہ لکھا ہو ہے یمامہ کے حاکم کا نام آپ نے کہا لکھنا ہے یمامہ کے حاکم کا نام حوضہ بن علی تھا سیکنڈ ہے ایران کے بادشاہ کو کس نے قتل کیا یہ تو اس کا آنسر پیج نمبر تھرٹی فور پہ ہے کیسرا کے بیٹے شیرویا نے اپنے باپ کو قتل کیا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کا آنسر ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کا آنسر ایسے بھی بیٹا لکھ سکتے ہیں ایران کے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کیا تھرڈ ہے نجاشی کے پاس کون سے صحابی خط لے کر پہنچے پیج نمبر تھرٹی فائی پہ اس کا آنسر ہے شاہِ حبشک شاہِ حبشک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجا نیکس فور پارٹ ہے مرباص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا آگاز اور ترطیب کس طرح کی ہوتی تھی پیج نمبر تھرٹی فائی پہ اس کا آنسر ہے ان تبلیغی خطوط کا طرز تحریح یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے بعد مکتوبِ ایلیہ کا نام لکھا جاتا خط کی عبارت سادہ آسان اور مقتصر ہوتی نیکسٹ ہمارے پاس فیفٹ پارٹ ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبی طالب کون تھی تو بیٹا اس کا آنسر آپ نے کیسے لکھنے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھی نیکس سوال نمبر چار ہے سوالات کے مفسد جواب لکھئے فرسٹ وان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ممالک کے فرما رواؤں کو دعوت دی ان حکمرانوں کے اصل نام بھی تحریر کیجئے پیر نمبر 33 پہ اس کا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی یہاں سے لے کر اسلام کی دعوت دی آپ نے اس کا آنسر یہاں تک کرنا ہے یہ تو بیٹا نیکس سیکنڈ بارٹ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روم کے نام جو خط بیجا اس میں کیا درج تھا نیز اس کا رد عمل کیا تھا بیٹا یہ جو 3 کوئیسن ہے اس کے آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے گئے تھے آپ نے انہی نوٹس سے اس کا آنسر جو ہیں تینوں کے یاد کرنے ہیں آپ کو ایک دفعہ نوٹس دکھا دیتا ہوں یہ تو بیٹا یہ آپ کا سیکنڈ بارٹ کا آنسر ہے یہ یہاں سے لے کر یہ آپ کا جو ہے سارا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نوٹ نہیں تو ادھر سے دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اور 3rd part کا بیٹا آپ کے پاس یہ کوئیسن ہے اور یہ اس کا آنسر ہے اگر آپ کے پاس نوٹس نہیں بھی موجود تو ادھر سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے 4rd part یہ ہے ہمارے پاس ایران کے باشا کیسے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب کا کیا رد عمل دیا اور کیسے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ اس کا جواب ہے ہمارے پاس یہ تو بیٹا نیکس ہمارے اس لیبس میں لیسن نمبر سکس ہے گزوہ خیبر تو اس کے ہم مشک شروع کرتے ہیں بیٹا مشک سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس خالی جگہ پور کیجئے فرسٹ ون ہے عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا یہودی قبیلہ بنو نزیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی تھرڈ پارٹ ہے مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام فتح کیا فورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم سات ہجری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے فیفٹ پارٹ ہے یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کموز تھا سکس گزوہ خیبر میں ترانمے یہودی جہنم رسید ہوئے سوال نمبر دو ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے فرسٹ فان گزوہ احضاب کے موقع پر بد اہدی کی علف قبیلہ کینکہ نے قبیلہ نظیر نے قبیلہ کریزہ نے درست جواب ہے قبیلہ کریزہ نے سیکنڈ پارٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقابلے کے لیے خیبر کی طرف روانہ ہوئے علف تقریباً بارہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً سولہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درست جواب ہے تقریباً چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھرڈ پارٹ ہے خیبر کے قریب میں ایک مشہور قبیلہ تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا بنو کریزہ بنو نظیر بنو غطفان درست جواب ہے بنو غطفان فورٹ پارٹ خیبر میں یہودیوں کے قلوں کی تدا تھی آٹھ دس بارہ درست جواب ہے آٹھ یہودیوں کے سردار مرحب کو قتل کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نیکس سکس پارٹ ہے خیبر فتح ہوا چھے ہجری میں سات ہجری میں آٹھ ہجری میں درست جواب ہے سات ہجری میں یہ تو بیٹر نیکس سوال نمبر تین ہے مارے پاس درست اور غلط فکروں کی نشانتہ ہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے فرسٹ ون خیبر مدینہ کے جنوب میں واقع ہے یہ کہہ غلط سیکنڈ پارٹ ہے فتح خیبر میں بیس مسلمان شہید ہوئے یہ کہہ درست تھرڈ پارٹ بنو نظیر نے بے گناہ مسلمانوں کا قتل کیا یہ کہہ غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنگ تھا کہ رات کو دشمن پر حملہ نہ کرتے تھے یہ کہہ درست فیفٹ پارٹ ہے یہودیوں نے قلعہ کموس میں سمانے رسل جمع کر رکھا تھا یہ کہہ غلط نیکس سوال نمبر چار ہے سوالات کے جواب لکھئے فرسٹ ون بنو نظیر کو کیوں جلابتن کیا گیا یہ تو بیٹا بک پیج نمبر تھرٹی ایٹ پر اس کا انصر ہے بنو نظیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس جرم کی پاداش میں انہیں جلابتن کر دیا گیا نیکس بیٹا سیکنڈ پارٹ ہے بنو گتفان کون تھی یہ تو اس کا انصر ہے خیبر کے قریب ایک عرب قبیلہ گتفان عباد تھا آپ اس میں سے بھی جو ہے اس کو کار دیں خیبر کے قریب ایک عرب قبیلہ گتفان عباد تھا یا بیٹا آپ اس کا انصر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بنو گتفان خیبر کے قریب ایک قبیلہ عباد تھا تھرٹ پارٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا یہ تو بیٹا اس کا انصر ہے بک پیج نمبر تھرٹی ایٹ پہ یہ ہمارے پاس پیرا گراف ہے خیبر میں رہنے والے یہودی یہ سارا آپ نے بڑے تک مقابلے کے لیے خیبر کی طرف بڑے یہاں تک آپ نے یہ پیرا گراف اس کا انصر یاد کرنا ہے یہ تو بیٹا گزوہ خیبر کے سوال نمبر چار کے آپ نے جو ہے نا فرس تری پارٹ جو ہے اچھے سے یاد کرنے ہیں باقی جو ہے آپ اس کو سکپ کر دیں تو بیٹا ہمارا جو اس لیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے پیپر کے اچھے سے تیاری کرنی ہے اور آج کی نصیحت کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے بیسٹ آف لک بیٹا اللہ حافظ